بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں ایک مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اور وہ مسئلہ ہے اقامت کا سننا طریقہ کیا ہے جس طرح سے ارزان کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ الفاظ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کو اقامت کہا جاتا ہے تو اقامت کا سننا طریقہ کیا ہے مسئلہ طریقہ کیا ہے آئیے اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلو شروع کرتے ہیں کہ اقامت کا سننا طریقہ کیا ہے دیکھیں اقامت کا سننا طریقہ یہ ہے کہ اولاً ایک سانس میں ایک سانس میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے اس طرح سے ایک سانس میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے اور ہر اللہ اکبر کی راہ پر یعنی اللہ اکبر اکبر کی جو راہ ہے اس پر سکون پڑنا ہے یعنی جسم کا استعمال کرنا ہے اس طرح سے اللہ اکبر اور اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں یعنی اس طرح سے تو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو راہ پر زبر کی حرکت کو ظاہر کرنا ہے یعنی راہ پر زبر پڑھنا ہے زبر کی حرکت کو ظاہر کرنا ہے اس طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے راہ پر پیش پڑھنا خلاف سنت ہے یعنی اس طرح سے آپ کو نہیں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ تو راہ کے اوپر پیش پڑھنا یہ خلاف سنت ہے لہٰذا اس طرح سے کہنا ہے یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ اکبر کی جو راہ ہے اس پر زبر کی حرکت کو ظاہر کرنا ہے اس کے بعد ایک ساس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک ساس میں ہی ان دونوں کو کہنا ہے اور اللہ کی جو ہاں ہے اس پر سکون کرنا ہے یعنی حرکت کو ظاہر نہیں کرنا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اس طرح سے اس کے بعد ایک ساس میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو ایک سانس میں اس کو کہنا ہے اور اللہ کی جو ہا ہے اس کے اوپر حرکت کو ظاہر نہیں کرنا ہے بلکہ سکون پڑنا ہے تو ہر کلمے پر آخر میں سکون کریں اعراب ظاہر بالکل نہ کریں اسی طرح ایک ایک سانس میں حی علی تین یعنی حی علی صلاح بہت سے حضرات اعراب کی حرکت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح سے پڑھتے ہیں حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی الفلاح اس طرح سے بلکل نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس طرح سے کہنا ہے حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح تو ایک سانس میں حی علی صلاح حی علی صلاح کہنا ہے اور پھر ایک سانس میں حی علی صلاح حی علی صلاح کہنا ہے اس کے بعد قد قامت السلاح الگ الگ سانس میں کہنا ہے اس طرح سے اقامت کا سننا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کی جو راہ ہے اگر اس کو ملا کر نہیں پڑتے ہیں تو ساکن پڑنا ہے اور اگر ملا کے پڑنا ہے تو اللہ اکبر کی جو راہ ہے اس پر زبر کی حرکت کو ظاہر کرنا ہے اس کے بعد جتنے کلمات ہیں آخر میں ساکن کرنا ہے راہ کی حرکت کو بلکل ظاہر نہیں کرنا ہے تو اللہ اکبر ایک ساس میں چار مرتبہ کہنا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک ساس میں کہنا ہے اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک ساس میں کہنا ہے اسی طرح حیع علی الصلاح حیع علی الصلاح ایک ساس میں کہنا ہے حیع علی الفلاح حیع علی الفلاح ایک ساس میں کہنا ہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح یہ دو ساس میں کہنا ہے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ساس میں کہنا ہے اور لا الہ الا اللہ ایک ساس میں کہنا ہے تو یہ ہے اقامت کا سننا طریقہ اگر یہ ویڈو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں فقط والسلام